چلے سے بیچ ایک بڑی جانکاری سے آپ کو روبرو گر آ دیں بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہمارچل چناؤ سے جوڑی بڑی خبر کانگریس کی کندریہ چناؤ کمیٹری کی ہوئی بیٹھک سونیا گاندی کی ادھک شتا میں یہ بیٹھک ہوئی اور چھیالیس سیٹوں کو لے کر وصار سے اس بیٹھک میں منتھن کیا گیا کل تک جاری ہو سکتی ہے پہلی سوچی تو بڑی اور میتپوری یہ جانکاری کل پہلی سوچی جاری ہو سکتی ہے کانگریس نے منتھن کیا چھیالیس سیٹوں کو لے کر صاف طور پر کانگریس چناؤ کی اس بیٹھک میں منتھن کیا گیا سونیا گاندی کی ادھک شتا میں یہ بیٹھک ہوئی اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ چھیالیس سیٹوں کو لے کر وصار پور بک اس بیٹھک میں منتھن کیا گیا کیونکہ کل تک جاری ہو سکتی ہے کانگریس کی یہ پہلی لسٹ تو کانگریس چناؤ کمیٹی کی یہ بیٹرک ہوئی اور کافی میتھوپوری یہ بیٹرک اس بیٹرک میں الگی رنیتی بنائی گئی سونیا گاندی کی ادھک شتا میں یہ بیٹرک ہوئی اور چھہالیس سیٹوں کو لے کر وزتار سے اس بیٹرک میں منتن کیا گیا ہے اس کے ساتھ کل جاری ہو سکتی ہے پہلی لسٹ تو ایک طرف کانگریس کا بھارت جوڑو یاترہ اور بہنی دوسری طرف ہے ہیماچل میں ویدان سبح چناؤ نزدیک ہے اس کو لے کر ایک الگی منتن کیا جا رہا ہے کانگریس کو دورہ الگ رانیتی بنائی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کل تک کانگریس جو ہے وہ اپنی پہلی لسٹ جاری کر سکتی ہے کانگریس چناؤ کمیٹی کی فلال بیٹرک ہوئی اور کافی میتھوپوری یہ بیٹرک ہوئی سونیا گاندی کی ادھک شتا میں یہ بیٹرک ہوئی کانگریس کے ساتھی 46 سیٹوں کو لے کر اس بیٹرک میں وستار پوروک منتن کیا گیا اور کل تک جاری ہو سکتی ہے پہلی لسٹ بڑی اور میتھوپوری یہ جانکاری جنتہ ٹی بی پر تو 46 سیٹوں کو لے کر اس بیٹرک میں منتن کیا گیا اس کے ساتھی کل کانگریس اپنی پہلی لسٹ جاری کر سکتی ہے حالانکہ سب ہی کو انتظار ہے لیکن ایسے میں کئی نہ کئی کانگریس چناؤ کمیٹی کی یہ کافی میتھوپور بیٹرک ہوئی ہے اور سونیا گاندی کی ادھک شتا میں صاف طور پر یہ بیٹرک ہوئی اس کے ساتھی سیٹوں کو لے کر بھی منتن کیا گیا اور ایک رڑنیتی بھی اس بیٹرک کے دوارہ بنائی گئی کیونکہ اس طرح سے چناؤ لڑنا ہے چونکہ بیدان سبت چناؤ نزدیک ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں کانگریس ایک الگ موڈ میں نظر آ رہی ہے الگ منتن کانگریس کے دوارہ کیا جا رہا ہے تو چیلیس سٹیٹوں کو لے کر اس بیٹرک میں ورستار پور بگ منتن کیا گیا حالانکہ کل تک کانگریس اپنی پہلی لسٹ جاری کر سکتی ہے تو کانگریس چناؤ کمیٹی کی یہ بیٹرک ہوئی اس پرش ہمارے سایوگی فولین پر ہمارے سا جڑ گئے اس پرش چکی جس طرح سے اس چناؤ کو لے کر جو بیٹرک ہوئی کتنی مہترپور یہ بیٹرک رہی کیا کچھ معنی رہے اس بیٹرک کے دیکھیں کیندر چناؤ سمیٹی کی بیٹرک آج جو آج دنیا داندھی کے آواز پر ہوتی میں نظر آئی ہے اور سیالیس کے آس پاس ناموں کو لے کر منتن ہوتا ہوا جو آج کی بیٹرک میں نظر آئے اور ہمارے خوبصہ سوٹ کی اجازکاری دے رہے ہیں کہ اس کے آس پاس جو نام ہیں ان پر آج جو انسیم وہاں ہے وہ کھنڈری آراتوان کبھی بھی جو ہے لگاتا ہوا نظر آسکتا ہے یعنی جو پہلی لسٹ ہے وہ احیماتل کانگریس کی ویڈانسوبہ چناؤ کے سطر میں وہ کبھی بھی جاری ہوتی جو ہے نظر آسکتی ہے ایسے میں ہم نے دیکھا تھا کہ آمامی پارٹی کی طرف سے لسٹ جاری کر دی گئی تھی اور کانگریس لگاتار ٹکٹ ویتران کو لے کر منتھن کرتی نظر آ رہی تھی شاہ سکریننگ کمیٹی کی ڈائسک شاہ سکریننگ کمیٹی کی ڈائسک میں جو فائنلائز کیے گئے نام جو کھینڈری آلکمان کے سامنے رکھنے گئے ہیں ان کو لے کر جو ہے انسی مہر کھینڈری آلکمان لگاتا ہوا نظر آئے ہمارے پوکسا سکرے جانکالی دے رہے کہ 30-32 کے آسپاس جو نمبر ہے وہ آج جو ہے پہلی لسٹ میں آتے ہوئے جو ہے نظر آ سکتا ہے چونکہ 46 سیٹوں کو لے کر اس پر اس بیٹھک میں منتن کیا گیا یہ تو تاہیے ایک طرح کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ وہیں دوسری طرح ہمارے پردیش میں ہونے والے چناؤ کو لے کر ایک الگ رنی تھی تو یہ کیا لگتا ہے اس پر اس بار کا چناؤ کانگریس کے لیے ہمارے پردیش میں کیسا رنے والا ہے کتنا پرابہ پڑھنے والا ہے اس پر آپ کو روکنا چاہیں گے کانگریس پرابکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے کانگریس پارٹی اپنی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے کتنی مہتپور آپ کی آج یہ بیٹھک رہی تھی چونکہ 46 سیٹوں کو لے کر منتن کیا گیا اس بار کی ٹکر کیسی دکھنے والی ہمارے پردیش میں ہمارے جو یہ بیٹھک آج مہتپن بیٹھک ہوئی ہے جس میں اجکشہ ہماری موجود تھی ہمارے سین پی لیڈر موجود تھے ہمارے کانپین کمیٹی کے اجکش موجود تھے اور اجکشہ کانگریس کی موجود تھے ہمارے اندوستان کی تو یہ ہماری جو پہلی لیسٹ نکلیں گے سمبھاویت ہائی کے کل نکل سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جس میں سنگل نام گئے ہیں جتنے بھی سیٹوں پر ہمارے سنگل نام گئے ہیں وہ لیسٹ پہلی جاری ہو سکتی ہے اور مہتپور اس لیے ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایسے لوگ کردہ ورنیتہ موجود ہے جو جنہوں نے کام کیے ہیں جن کا ہوگئے آج اگر ارسٹ کوشیسیو جی بات کرے تو ہم بہت آشوہ سے کی پچاس سے اوپر کا ہمارا آنکرہ رہے گا اور جس پرکار سے بھاجے پانے پانچ سالوں مہمت پردیش کے اندر جو ہے ایک بیڑا گرک کیا ہے پردیش کی ارث ویوستہ کا پردیش کی جو ہے پرکار سے جو ہماری ساماجی اور ارثیت جو ہماری سرنگ سرانت اس کو ڈھانے کا کام کیا ہے اس حساب سے ہم آشوہ سے کہ ہم جو ہے جیت جو ہمارے بلکل ان کی جو بیڈائی کی دن بچ پٹی آ گئے ہیں لیکن کوشل جی کوشل جی بی جے پی تو پردیش میں ہی کہتے ہوئی نظر آتی ہے چاہے بی جے پی کی مخیہ ہو یا پربکتہ ہو یا نیتہ ہو سافتہ پر یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک طرف بھئی کانگریس اپنی بھارت جوڑو یاترہ میں لگی ہوئی ہے دوسری طرف کانگریس کی بھارت چھوڑو یاترہ چل رہی کانگریس اپنی پارٹی کو چھوڑ چھوڑ کے ان کے تمام بیدائیک جو ہے دوسری پارٹی ہیں جو آئین کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی استطیق نہیں ہے کانگریس کا کوئی استطیق نہیں بچا ہوا ہے دیکھیں ایسا ہے ہمارچل پردیش جو ہے ایک ایسا راجی ہے جس نے ہمیشہ ہندوستان کو ایک راہ دینے کا کانگریس کے لیے بھی ہمارچل پردیش ایسا راجی ہے جہاں سے ایک نئی شروعات ہم کریں گے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کس پرکار کی خطنہیں ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے رہی بات پہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کی وہ ایک سانکیتی کی آترہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ایک سانکیتی کی آترہ ہے جو بھاجپا نے بھارت توڑو نیسی اپنائی ہے جو سام دام دند بھید کا انکہ کی رون ہے بڑے بڑے پارٹی دستر بناو توڑھوڑ کرو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا جوہینوں نے کالا جھن کی بات کرتے تھے ان کے پاس اتنا کالا جھن ہو گیا ہے کہ آج یہ سرکاریں توڑنے کو اتارو ہے اور ہمارا جو ہندوستان کے اندر کانگریس کے اندر روکتنٹر ہے وہاں پر پرتیک بڑھائی کو بڑھنے نرازگی بھی رکھ سکتا ہے پرتیک بڑھائی کو بولنے کی آزادی ہے ان کے حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس مطلب کوشن جی آپ کا کول ملا کر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بی جے پی علاقی فارم میں ہے وہ علاقی مطلب اپنا روخ اپنا رہی ہے لیکن اس بار کا ریزلٹ آپ لوگ کچھ اور ہی پیش کرنے والے ہیں بلکل آپ نے دیکھا اپنے چناؤں میں یہ چار دیروں سے ہارے ہیں یہ ہارے ہوئے ہیں یہ تو بلکل ٹوٹے ہوئے ہیں یہ تو دوسروں کو کیسے کہتے ہیں دوسروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ آئے ورکہ کہا ہوت ہے یہ دوسروں کی شادی میں ناچ رہے ہیں اگر گجرات میں کچھ ہو رہا تو ان کو خوشی ہو رہی ہے ارے اپنے حال دیکھو تم چار دیروں سے ہارے ہو اپچناؤں احمدتر کی زندہ نے تم کو لکا رہا ہے تم نے جو تین چار سالوں میں کیا تھا اس کا پرینام تم کو اپچناؤں میں ملا ہے اور پانچ سالوں میں جو تم نے کیا اس کا پرینام تم کو جو ہے دو ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے جب دسمبر میں ریزلٹ آئیں گے ان کی جو ہے صفحہی احمدتر پردیش کے اندر سے ہوگا میں اس کو لے کر آشوست ہوں اور آپ میری آخری بات سننیتی میں ختم کر رہا ہوں آپ میری بات سننیتی جو راجستان کے اندر ہو رہا ہے جو ہندوستان کے ادنے کونے میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف کانگریس کے اندر لوگ سنتر ہے وہاں پر پرکے ایک دیکھتی کو بولنے کی آزادی ہے ان کے اندر ایک بلکل نہیں بول سکتے گڑتیری جو انہوں نے باہر کر دیا انہوں نے دھومل کا فوتو ساپ کر دیا دھومل جی کا فوتو ساپ کر دیا سانٹا کمار جی کا فوتو ساپ کر دیا یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے آگوانی جی کو باہر کر دیا یہ ایسے لوگ ہیں جو دھمکا کر کے درا کر کے ایک جو ہے ہٹلر شاہی اکنبر ان کیا جلتی ہے موڑی جی کا شکہ چلتا ہے اور ہمارے یہاں پرکے ایک دیکھتی کی سنی جاتی ہے اسی لئے ہمارے یہاں جو ہے ایسے چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کا کوئی ہمارے پردیش کا اندر اثر نہیں پڑھنے والا ہے تو کل ملا کر کل جو آپ لوگوں کی پہلی سوچی جاری ہو سکتی ہے اس میں آلہ کی چہرے کوشل جی دیکھنے کو ملیں گے جو جیت دلج کر کے ہی باپس آئیں گے اس بار کانگریس میں صرف جیتا ہوگی ایک دیکھتی کو ٹکٹ ملے گا ہم صرف اس چیز پر فکس کر رہے ہیں کسی بھی جو ہے چلیے بہت شکریہ کاشل جی جنتہ ٹی وی پر اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے اور اس پر شرما آپ کا بھی بہت شکریہ اپنی پرتکریہ دینے کے لیے